مطرمہ نیلم حیات ملک صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں آپ کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے ملک صاحبہ ریکوڈیشن اوپوڈیشن کی الزامات پی ٹی آئی پر جی ان کا حق ہے جی الزامات ہی تو لگاتے ہیں اسمبلی میں بیٹھ کے اور انہوں نے کیا کرنا ہے کیا آپ سمجھتی ہیں کہ جو رویہ اور جو الزامات ہیں انہیں کس حد تک حقیقت ہیں ٹین پرسنٹ بھی حقیقت نہیں ہوتی جی انہوں نے صرف اور صرف اسمبلی میں شور مچانا ہوتا ہے اور کسی نہ کسی طرح آج حالانکہ آنسر کوسچن سیشن تھا لیکن وہ ہمارے ہاتھوں میں پکڑے بھی بیتھے کوسچن کے یہ آئیں گے اور یہ یہ کریں گے کوسچن اور یہ جواب دیں گے لیکن اس کے باوجود وہ جب تصویریں لے کے حالانکہ کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ آپ اسمبلی میں اپنے ان لیڈرز کی جن کو نیپ طلب کر چکا ہے اور وہ اس وقت ان کا وہ انڈر پروسیس ہے ان کا وہ سارا تو آپ ان کی تصویریں لے کے سمبلی میں انڈر ہو جاتے ہیں اور پھر آپ نعرے لگانے شروع کر دیتے ہیں تو یہ یہ لوگ ٹھیک نہیں ہو سکتے یہ پچھلے تیس سال سے یہی کچھ کرتے ہیں ایسا کیوں کر رہے ہیں آپ بھی نگاہ رکھتی ہیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ ان کے پیچھے کیا مقاصد ہیں مقاصد یہ ہے کہ جیسے ان کو تو خواب و خیال بھی نہیں تھا کہ عمران خان کی گھرمیٹ آئے گی اور عمران خانے کے ساتھ سچا اور کھرا لیڈر ہے کہ جو دشمن ہیں وہ بھی اطراف کرتے ہیں کہ وہ ایک آنسٹ لیڈر ہے اور وہ جس طرح کے کام کر رہے ہیں اور کر جائیں گے تو ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت بڑا انشاءاللہ ہمیں کامیابی ملے گی ہمارے وطن کو کامیابی ملے گی تو یہ کسی کو کامیاب ہوتا دیکھ نہیں سکتے میں ان کو پاکستانی سمجھتی ہی نہیں ہوں یہ پاکستان کے پیچھے نہیں ہے یہ اپنی پوسٹ کے پیچھے ہیں اپنی پوزیشنز کے پیچھے ہیں اگر آپ کی کارکردی کو دیکھا جائے نبے دنوں کی تو اس میں کچھ کہیں گی الحمدللہ جی ابھی آپ ریسنٹلی میں ایک ہی مثال دوں گی ابھی چائنہ کا جو دورہ ہوا ہے وہاں ڈالرز میں وہ نہیں ہوا ماہدہ کس میں ہوا ہے لوکل کرنسیس میں پاکستانی روپی اقدم اوپر آئے گا تو یہ جس طرح کہ خان صاحب اقدمات کریں اس سے پہلے ملکی وقار کو دور پہ لگائے بغیر جس طرح وہ سعودی عرب میں دورہ کر کے آئے ہیں کامیاب دورہ آج آئی ایم ایف یہ آ رہا ہے بٹ اب کیونکہ دو ملکوں نے ہم کو ایڈمیٹ کر لیا ہے ہمیں بارہ عرب ڈالرز ملیں گے تو اب آئی ایم ایف سے وہ والی بات نہیں ہے کہ جو پہلے یہ لوگ ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے تھے اب ٹرمز انگرنیشنز زیادہ ڈیفرینٹ ہوں گی کامرس اور ٹیکنیکل بکس کے بانی عظیم گروپ آف پبلیکیشنز 1988 سے قائم شدہ پاکستان اور دنیا کے مختلف ممالک میں عظیم گروپ کی کتابیں ٹیکس بک کے طور پر پڑھائی جاتی ہیں اردو بازار لاہور فون نمبر 924237231448